السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم ویڈیو بڑی ہی آپ کے لئے ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈیت بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو پنڈیت ہے اس سے سوال کرنے والا بھی ایک ہندوی ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سامپ ڈس لے بکری کو یا کسی اور چیز کو آیا کہ اس کو پاپ ہوگا یعنی اس کو اس کی سزا ملے گی تو ناظرین اب وہ پنڈیت کا جواب سنیں گے آپ احران ہوگے کہ کیسے انہوں نے کیسے کیسے پنڈیتوں کو بٹھا رکھا ہے جن کو ذرہ بھی علم نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے تو ناظرین آپ وہ مل کے ویڈیو دیکھیں تو ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی ایک دو حدیث پڑھیں گے تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں جائے سچنا لگے جائے سچنا لگے جائے سچنا میرا پرشنی یہ ہے کہ جیسے تاپ اگر کسی کو پاپ لگے گا یا پھر ساپ کو پاپ نہیں لگے گا یا اس کے ساتھ اگر بکڑی کو دھان لے چھوٹی سی ہے ان کو پاپ نہیں لگتا سیر سیر کو پاپ نہیں لگتا بکرا مانشہ کے اترکت کسی کو پاپ نہیں لگتا پوچھو کیوں کیونکہ یہ ساری یونی پاپ کرنے کے بعد ہی تو ملی ہیں یہ پاپ دند ہی تو بھوگنے کے لیے یونیاں ملی ہیں تو وہاں پاپ دند بھوگنے کی بیوستہ وہاں پاپ نہیں ہوتا کیونکہ جتنی بدھی آپ کے پاس اتنی ان کے پاس نہیں ہے اس لئے پاپ ان کو نہیں لگتا گروہ جی میرا دوسرا مائیسیلف اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں زیادہ تو میں نہیں جانتا اسلام کے بارے میں لیکن جیسا آپ نے کہا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہت دیاوان ہے جو انسانوں پر اور ہر جیو پر یعنی جانور پر بھی بہت دیا کرتا ہے اب میرا سوال میں آپ کی اس بات سے بہت سہمت ہوں کہ کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسلام دھرم دیا دھرم ہے اور انسانیت کا دھرم ہے آپ نے کہا کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے کیا کسی جیو کسی جانور کا قتل کرنا کہیں کسی مائنے میں دیا اور انسانیت کا قتل کرنا تو نہیں ہے بہت 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 اچھا توال کیا کہ انسان کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے لیکن کیا کوئی جانور کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہی کہ نہیں اور یہ سوالات آپ اگر پڑیں گے جو غلط فہمیا کے نمبر چھٹا نمبر آتا ہے غلط فہمیا میں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کیوں جانور کھانے کی ازازت دیتا ہے ماس کھانے کی ازازت کیوں دیتا ہے کئی غیر مسلم اعتراض کرتے کہ اسلام ایک بہت جلاد بھائی صاحب نہیں کہہ رہے لیکن باقی لوگ کہتے ہیں جو جانور کا قتل کرنے کے لئے کہتا ہے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی صاحب کہ ایک مسلمان اگر وہ چاہے تو پیور ویجیٹیرین پیور شاکہاری مسلمان دے سکتا ہے ماس کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے ماس کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے وہ ایک اچھا مسلمان دے سکتا ہے شد شاکہاری ہو کے بھی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں کہ ہم نے کیٹل بنائیں چار پاؤں والے جانور بنائیں جس کو آپ کھا سکتے ہیں صرف وہ جانور جس کے ہم نے نام لیے اس کو مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہیں اس کے علاوہ آپ سب جانور کھا سکتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ نمبر سورہ آیت نمبر پانچ میں کہ ہم نے آپ کے لئے کیٹل بنائیں بھیڑ بخریہ بنائیں کہ آپ اس کا گوش کھا سکیں قرآن میں ذکر ہے سورہ مومینین میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر ایکیس میں کہ آپ بھیڑ بخریوں کے گوش کھا سکتے ہیں اور کئی آیتیں ہیں ہم پہلے یہ جان لے کہ میڈیکیل سائنس آجے کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں ہم کو امینو ایسٹ کی ضرورت ہے اس میں سے آٹھ امینو ایسٹ کی ضرورت ہے اس میں سے آٹھ امینو ایسٹ جسام میں پیدا نہیں ہوتے بھار کے کھانے سے لینا لازم ہے اور کونی بھیل پھول کوئی بھی بھل میں یہ آٹوں کے آٹھ امینو ایسٹ تھے نہیں لیکن ماس میں ہیں اور مچھی میں ہیں ہے 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 اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کریں گے کہ جو جانور جو صرف گھاس پوس کھاتے ہیں مثال کے طور پر گائے بھیڑ بکری ان کے دانت کو آپ دیکھیں یہ ان کے دانت چپٹے ہیں ہر بھی ورے سیٹ آف سید وہ صرف گھاس کھا سکتے ہیں ماس کھائی نہیں سکتے اگر آپ ان جانوروں کے دانت دیکھیں گے جو ماس کھاتے ہیں کارنیورس آنیمیل like ٹائگر، لیپرڈ، لائن، شیر، شیرے بببر، چیتا ان کے دانت دیکھیں گے تو ان کے نوکیلے دانت ہیں وہ صرف ماس کھاتے ہیں گھاس پوس کھائی نہیں سکتے اگر آپ جا کے آئینے میں اور ہم لوگ جا کے آئینے میں دیکھیں گے اپنے دانت انسان کے دانت چپٹے بھی ہے نوکیلے بھی ہے اگر خدا چاہتا تھا اگر خدا کی یہ شاہدھی کہ انسان صرف گھاس پوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کہنا انتیج کیوں دیئے مجھے ڈاکٹر ہوں ماس کھانے کے لیے ڈائیش سیسٹم جو ہے ہر بیورس آنیمیل کا ڈائی بخری کا ڈائیش سیسٹم وہ صرف گھاس پوس ڈائیش کر سکتا ہے حضم کر سکتا ہے گوش کو حضم کرنے سکتا ہے آپ اگر شیر چیتا شیر بببر کا ڈائیش سیسٹم دیکھیں گے وہ گھاس پوس حضم کرنے سکتا ہے صرف گوش حضم کر سکتا ہے ہم انسانوں کا ڈائیش سیسٹم اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طریقے سے بنایا کہ گھاس پوس بھی حضم کر سکتا ہے گوش بھی تم گھاسپور بھی کھا تکتے گوش بھی کھا تکتے اور آپ دیکھیں گے کہ گوش سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں ہندو دھرم میں گوش کھانا حرام ہے یہ بلکل غلط فہمی ہے اگر آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب ہندو دھرم کی کتاب پڑھیں گے منوسمتی ادھیایے نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے خدا نے کچھ جانور کو کھانے کے لئے بنایا ہے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لئے some animals they have created to eat and some to be eaten کچھ کھانے کے لئے اور کچھ کھا جانے کے لئے اگر آپ ان جانور کو کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لئے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے منوسمتی ادھیایے پانچ شلوکہ نمبر تیس آگے آپ پڑھیں گے منوسمتی ادھیایے پانچ شلوکہ نمبر تیس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کا قتل کرتے ہیں پوجہ کے لئے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے آگے پڑھیں گے منوسمتی ادھیایے نمبر پانچ شلوکہ نمبر 49 اور چالیس اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سیکریفیدر انیمیل بنایا ہے مطلب خصوصاً کچھ جانور بنایا ہے توکہ سیکریفائی کی جائے اور اس کو کھا سکے اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائی کے لئے اور کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھگوان نے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے رگوید میں ہیں کہ آپ کھا سکتے ہیں رگوید میں یہ بھی لکھلا ہے کہ آپ حیث کھا سکتے ہیں آپ گائے کھا سکتے ہیں کتنے سلوکے کے میں حوالہ دے سکتا ہوں اگر آپ پڑھیں گے مہ بھارت جو کو رگوید تو بہت کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے لیکن مہ بھارت تو آپ جانتے ہوئے گے سنا ہوں گا مہ بھارت پڑھیں گے انوشہ آسن پر چیپ نمبر 88 88 اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یدیشتر وہ بھیشم سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھو کو سہولت آرام ملے انہیں پیس امن ملے دیویتی ساٹی کہیں تو بھی کہتے ہیں کہ یگنا میں پوجا میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے گھانس پھوس پھل چاول دیں گے تو ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھو ایک مہینے تک ایک مہینے تک سنتوش رہیں گے کتنے مہینے تک ایک مہینے تک اگر آپ مچھی دیں گے تو دو مہینے اگر گوش دیں گے تو تین مہینے گھر گوش دیں گے تو چار مہینے بکری دیں گے تو پانچ مہینے سوور دیں گے تو چھے مہینے اگر پرندہ دیں گے تو سات مہینے ہرن دیں گے تو آٹھ مہینے یہ کنٹینی ہوتا ہے منی ہوتا ہے نا ہوتل کا منی اس طریقے کنٹینی ہوتا ہے اور آگے لکھا گیا ہے اگر آپ بھیج دیں گے تو گیارہ مہنہ اگر گائے دیں گے تو پورے ایک سال کون کہتا ہے بیچ میں کہہ رہا ہے یودشتر تھے ماں بھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر اٹھیاسی میں حوالہ دے رہا ہوں آپ یہ نہیں کہنا جیز آکیر بھائی کچھ بھی کہہ رہا ہے دماغ سے میں حوالہ دے رہا ہوں یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رائنوسرس دیں گے تو ہمیشہ کے لئے سنتوش رہیں گے ایسے کئی چیزیں ہیں وجہ کیا تھی کہ ہندو لوگ شاکہہاری بن گئے کئی ہندو لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہندو لوگ اہمسہ کے طرف جا رہے تھے وہ باقی مذاہب سے متاثر ہو کے مثال کے طور پر جینظم میں ہیں کہ آپ کو جانور نہیں کھانا چاہیے اور اگر انہوں نے پوچھیں گے کیوں نے کھانا چاہیے تو وہ کہتے کسی بھی جیو کی ہتھیا کرنا گلت ہے اور بھائی صاحب بھی مونڈ ہی لارے میں بھی اس کو مانتا ہوں اگر کوئی بھی انسان بنا کسی جیو کی ہتھیا کیے جی سکتا ہے تو میں نمبر ون ہوں گا نمبر ون دکٹر زاکر نیک نمبر ون ہوئی کیونکہ میں ڈاکٹر روم میں جانتا ہوں لوگ کہتے کہ جانور کو کھانا مطلب جیو کی ہتھیا کرنا یہ پہلے دمانے کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی نہیں بڑھ چکی تھی تو اس ٹائم لوگ شاید اسے مانتے تھے آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی اور ہم جانتے ہیں کہ ایوین جو پلانٹس ہے جو پھل ہے اور جو پودے ہیں ان کے پاس بھی جان ہے تو آپ کی لوجک فیل ہو گئے ابھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ پیڑ پودے اور پھل کے بھی جان ہے تو لوجک میں ذرا تبدیلی آگے ابھی لوگ کہتے ہمیں پتا ہے کہ پیڑ پودے کی جان ہے لیکن پیڑ پودے کو درد کا احساس نہیں ہوتا ٹھیک ہے بھائی یہ پہلے کی بات ہے آج سائنس بڑھ چکی ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے کو بھی درد ہوتا ہے وہ ہز بھی سکتے وہ رو بھی سکتے ان کو بھی درد ہوتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ جب چلاتے ہیں ان کی چیک ہمارے کانوں تک سنائے نہیں دیتی کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل سے لے کے 20.000 سائیکل پر سیکنڈ تک سن سکتا ہے اس کے اوپر اس کے نیچے انسان سن نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم پیڑ پودے کی چیک نہیں سن سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے ہتھی آ کر سکتے ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت بہت کر رہا تھا اوہ جانتا ہے میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودے کی جان ہے پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے لیکن یہ جانور کے پانچ سنسز ہے پانچ سمجھ ہے یہ پیڑ پودے کے دو یا تین کم ہے صرف تین سنسز ہے تو اسی لئے جانور کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے پیڑ پودے کو قتل کرنا کم گناہ ہے تو میں نے کہا کہ مثال کے طور پر بحث کے لئے مان لو آپ سہی ہے بحث کے طور پر مان لو آپ سہی ہے تو میں نے ان سے کہا آپ کا اگر بھائی پائدہ ہوتا ہے گنگا اور بھہرا ٹو سنسز لے نہ وہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے اس کے بعد اگر وہ بڑا ہونے کے بعد کوئی آکے اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ کاسیل کو کم سجا دو کیونکہ میرے بھائی کے دو سنسز کم دے آپ تو اُلٹا یہ کہیں گے کہ میرا بھائی تو محسون تھا وہ گنگا تھا سن بھی نہیں سکتا تھا بول بھی نہیں سکتا تھا اس کو ڈبے سزا دو یا جج جج حضرات بیٹے ہو ویدر لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دو سنسز کم دو سنسز زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورے بخرا میں سوراں نمبر دو آیت نمبر ہنڈرین سکٹی ایٹ میں یا اللہ جن آمون ہو او مومنوں آپ وہ کھاؤ جو آپ کے لئے حلال ہے جو حلال ہے آپ کھا سکتے آپ جو آپ جو سانس لے رہے بھائی صاحب سانس لے رہے آپ کو پتا ہے کہ ملینڈ آف جمز آڈائیں یہ جراسیم جو آپ سانس لے کے ان کو بھی جانے آپ اگر پانچ منٹ تک سانس نہیں لے یا مر جائیں گے ہر منٹ میں آپ ہتیاء کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے لیکن یہ جو جانور ہے پیڑ پودے ہے جراسے میں یہ آلمی بھائی چارے میں نہیں آتے ان کا قتل کرنا عام طور سے حرام ہے لیکن اگر آپ کو جینے کے لئے ان کا قتل کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے یمن کو قتل کر رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن صرف ہمارے نشانے بھائی کے لئے اگر میں کوئی جانور کا قتل کرتا ہوں وہ حرام ہے لیکن کھانے کے لئے اگر میں جانور کا قتل کرتا ہوں یا پیڑ پودے کٹتا ہوں کھانے کے لئے تو یہ اسلام میں ازازت ہے جو جانور کی ازازت ہے جو جانور حرال ہے اس کو آپ کٹ سکتے ہیں کھانے کے لئے صرف نشانی باجی کے لئے نہیں تو آپ دیکھیں گے آپ ہندو کے جو ہے نا عالمی بھائیچارے اس کے اندر پیڑ پودے بھی آپ کے بھائی ہیں جانور بھی بھائی جو اسلام میں نہیں اسلام میں عالمی بھائیچارے کے لئے ہر انسان آپ کا بھائی ہے امریکہ میں ہو انڈیا میں ہو یوکے میں ہو کالا ہو گورا ہو وہ آپ کا بھائی ہے لیکن جانور آپ کے بھائی نے یہ لیکن جانور کا بھی حقوق قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے لیکن جو جانور کی عزت دی گئی ہے کھانے کے لیے ان کو ہم کھا سکتے ہوپ یہ جواب آپ کے لئے کافی آپ نے یہ کہا کہ پیڑ پودھوں کو جدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی دی لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیک یا کسی بھی چیک سنائی دی رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں دوسرا جو چائنا میں نبجہ سیشو کھائے جاتے ہیں یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یہ دکھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے میں نے ایک اکوار میں کٹنگ پڑی تھی کہ وہاں نیو بون چائل وہاں کھائے جاتے ہیں اس طریقے کی عزت ہے بھائی صاحب نے سوال کیے کیونکہ بچوں کی جو چیک سنائی دیتی چپ کر لیتی سنائی نہیں دی تو کیا کریں گے اور انہیں سوال پوچھا کہ چائنا میں بچوں کا گوشت کھائے جاتا ہے وہ بلکل حرام ہیں جیسا میں نے کہا صرف ان جانور جن کی ازازت ہے وہ جانور کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں انسان کا گوشت کھانا تو بلکل حرامی ہے کس کا بھی نام لو کس کا بھی نام لو اللہ کا نام لے کے سور بھی کھانا حرام ہے جو جانور کی ازازت ہے وہ ہی جانور کھا سکتے ہیں اور کوئی بھی جانور نے بلکل اللہ کا نام لو یا نہ لو اللہ نے جب ازازت دی نہیں تو نام لے کے کیا فائدہ اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیک سنائی دیتی تو چپ کرتے ہیں نہیں سنائی دی تو کیا کریں گے چکا hii آپ اور اس کو توجو دیں گے کہ او سکی چیک سنائی دیتی تو اسی لئے میں اور توجو دوں گا کہ دودھ کا این پہ ملے وہ جس کو چیک سنائی دیتے تو نہیں ملا تو رو گا تو مجھ مالوں پڑھیں گا تو मاں گنگے بچوں کی اور توجو کریں گے اسی لئے آپ کو پیڑ پوڈی اور دینا چھے آپ کو چیک سنائی دیتی جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملادہ فرمائی تو آپ نے ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالی کی ویڈیو سنی تو آئیے ناظرین پہلے نمبر پہ ہم حقوق العباد کی بات کرتے چلیں تو اسلام کی اندر آپ دیکھیں گے کہ قرآن پڑھیں گے چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں گے تو نبی پاک نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ جو حقوق العباد ہے اس کی معافی نہیں ہے جب تک انسان معاف نہیں کرے گا جیسے حقوق العباد کے اندر معافی نہیں ہے ایسے ہی کسی جانور نے اگر کسی جانور کے اوپر ظلم کیا ہے تو وہ بھی قیامت والے دن اس کو اللہ پاک لے کے دیں گے آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے تو آئیے ہم سی المسلم کی حدیث پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ انسان کو وہاں پہ حقوق العباد کا وہاں پہ جو بدلہ انسان کو انسان سے لے کر دیا جائے گا وہاں پہ اگر ایک سنگو والی بکری نے یہ جانور ہے اگر سنگو والی بکری نے بغیر سنگو والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا تو قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک جس کے مارا ہوگا یعنی جو سنگو کے بغیر تھی اس کو اللہ پاک سنگ عطا کریں گے اور وہ پھر اس بکری کو مارے گی یعنی اس بکری کو اللہ پاک بدلہ لے کے دیں گے تو ناظرین یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا انسان ہے تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا اگر کوئی جانور ہے تو زار بات ہے جیسے یہ حدیث بتا رہی ہے تو وہاں پہ بدلہ دینا ہی پڑے گا تو ناظرین دعا کریں اللہ پاکہ میں زندہ رکھیں تو اسلام پہ موت دے تو ایمان پہ جزاکم اللہ خیرہ احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ